اسلام علیکم کیسے ہو سب لوگ امید ہے آپ سب لوگ خریر سے ہوں گے ایم جی ٹی تی ٹری زیرو ون اسیم نور ون سلوشن فال ٹرنٹی ٹرنٹی آپ سب کے لئے لے کر رہے ہو بڑی آسان سا جو سلوشن ہے اس کے اندرہ دو قویسٹن ہے پہلا قویسٹن تو بہت آسان ہے بلکہ دوسرا بھی بہت آسان ہے کوئی زیادہ اس میں اتنی مشکل چیز نہیں ہے جو آپ کو سمجھنانے والی ہو یا جو سمجھنا مشکل ہو بڑا ہی چھوٹا چھوٹی سی ویڈیو بنیں گی بڑی کنسائی سی ویڈیو بنیں گی برہا ہم دیکھیں ہمارا جو سلوشن ہے جو ہمارا کوششن ہیں اور ان سے اگنسٹ ہم نے سلوشن کیا پروائیڈ کرنے ہیں اور ہم کس طرح اچھے مبارک سلیں گے برہا آ جائیں جو ہمارا پاس جو سب سے پہلے ہے which demand situation is faced by ABC letter leather communication یا company justify your answer with valid argument five marks question ہے اب آپ نے کرنا کیا ہے that the demand situation is faced by AC leather company is irregular demand پہلا کیا ہو اس کو جو فیس کی جو situation فیس کی وہ irregular demand تھی ٹھیک ہے at the point when the interest of our organization atoms change at various atoms جب organization کا جو interest تھا وہ various times change ہوا ہے it increase in certain season and decline at another times okay increase in certain season is of increase or or this time you decline get the up called a regular demand you have a regular demand give o definition karahar for instant occasional items like occasional enhancement buyers might not have used these kind of things unavailable so it is useful for organization to come up with method methodologies to sell enough of their item in a top session to meet objective اب اس میں بیسکی لوگ کہہ کیا رہا ہے کہ جو ان کو جو سوچین جو ان کو سوچیوشن فیس کرنا پڑی وہ یہ تھی کہ وہ irregular demand تھی یہ regular demand کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کو چیز کسی ایک سیزن ہے کسی چیز کا وہ آپ سیل کر رہے ہیں تو وہ throughout the season سیل ہوتا 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 رہتی ہے لیکن اگر وہ چیز آپ نے منگوالی جو جو اس season کے according نہیں ہے مطلب آپ نے سردیوں کو چیز منگوالی گرمی میں اور گرمیوں کو چیز منگوالی آپ نے سردیوں میں تو وہ irregular demand ہو جائے گی تو وہ چیز آپ کی بکے گی نہیں تو اس کے لیے وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو جو proper methodology follow up کرنی پڑیں گی methodology follow up کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو proper plan بنانے پڑے گا اس plan کے ساتھ آپ کو جو آپ کی marketing ہے یا آپ کا جو ڈیلنگ ہے وہ آپ نے کرنی پڑے گی جس سے آپ کا کیا ہوگا جو اس ڈیمانڈ کا آپ کو جو فیس کرنا پڑا ہے مسئلہ وہ آپ کو فیس نہیں کرنا پڑے گا question number two ہمارے پاس آتا ہے لیکن اس سے پہلے آپ نے ابھی تک ہمارے youtube channel کو subscribe نہیں کی تو ابھی subscribe کر دینا ہے اور ہمارا جو facebook page ہے اس کو بھی follow up لازمی کرنا ہے next جو question ہے اس کو سوچی نہیں ہے question اس کا نہیں ہے جو کیا ہے ڈیمانڈ shifting techniques ہیں کچھ techniques کے بارے پوچھے گئے demand shifting techniques and synchro marketing techniques یا strategies آپ نے یہ آپ کا جو question number two ہے اس میں آپ نے یہ write down کرنی ہے بڑا ہی آسان اور بڑا ہی concise یہ solution تھا mgt301 کا اور hope so آپ کو یہ سمجھے ہوگا اگر کسی کا کوئی question ہے کچھ پوری ہے نیجو comment کر دیں اگر کسی کو solution file چاہیے ہمارے facebook page کا link نیجو مل جائے گا ڈسکرپشن میں وہ آپ ہم سے آپ لے کر آ کر ہم سے file وہ لے سکتے ہیں ملتے ہیں نیکٹوری میں تب تک کے لئے ملتے ہیں